اسلام نیکو میں یوڈیو فیملی سب کیسے میں امید کرتے ہیں آپ سب خیر جیسے ہوں گے میں بیل کو چکھا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ 10 سکن کیر ٹپس جو ہوں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت مزیکی ہیں اور بہت بینیفیشل ہیں 100% ریزرٹ کے ساتھ ہیں اور میں نے خود پر ٹرائی کی ہوں گے کیونکہ جو میں نے خود چیز یوز کی ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں اور ہماری سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت ساری لوگوں کی ایڈیاں پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے لئے ڈارک سرکلز اور بہت سارے پرابلنز شروع ہو جاتے ہیں تو آج کی ویڈی میں انشانہ میں آپ لوگ کے ساتھ 10 سکن کیر ٹپس شیئر کروں میں اس کو یوز کر کے آپ 100% ریزرٹ لے سکتے ہیں تو بغیر ٹائم ویسٹ کی آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو چلیے سارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ہماری ون ہے کہ اگر آپ کی ایڈیاں جو ہوتی ہیں پاؤں کی وہ پھٹ جاتی ہیں سردیوں میں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہماری ایڈیوں کا ہم خیال نہیں رکھتے تو وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں یا پھر ٹھنڈا گرم پانی لگنے سے یا سردی کی وجہ سے سردی میں اگر ہم جائیں اور بات میں ہم گرم بستر میں چلے جائیں یا گرم بستر سے ہم ٹھنڈ میں چلے جائیں تو ہماری ایڈیاں کو مقصان پہن جاتا ہے وہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ یہ ٹپ نمبر ون میں ہے کہ آپ رات کو سوتے ہوئے اپنے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے اپنے پاؤں کو تھوڑی دیر کیلئے بغو کے رکھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو اچھی طرح سے صاف کرنا ہے اگر وہ فراج جن کی انگلیوں کی سویلنگ ہو جاتی ہے سردیوں میں ایک سر ایسے بھی ہوتا ہے کہ سویلنگ ہو جاتی ہے فنگرز میں تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے نیم گرم پانی میں اپنے پاؤں کو بھگو کے رکھنا ہے تھوڑا سا نمک ڈال لینا ہے اس کے بعد آپ نے دس سے پندہ امیرے تک رکھنا ہے پھر آپ نے پاؤں کو اپنے کو صاف کر دینا ہے اور موزے پہن کے آپ نے سو جانا ہے تو یہ طریقہ آپ دس سے پندہ دن کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو پھٹی ایڑیاں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ تو تھی ہماری ٹپ نمبر ون اب ہے ٹپ نمبر ٹو ہماری ٹپ نمبر ٹو ہے کہ اگر آپ کے فیس پہ گھڑے پڑ جاتے ہیں مینز کے وہ پیمپلز پڑھنے کے بعد اس کے نشان جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں اکسر فیس پیسے ہوتا ہے لوگوں کے تو ان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ملتانی مٹی جو ہوتی ہے وہ اکسر سٹور سے یا کاسمیٹکس کی شاپس جو ہوتی ہیں وہاں سے آسانی سے مل جاتے ہیں یا بنسار سٹور سے بھی مل جاتی ہیں بہت بینیفیشل ہے وہ آپ نے لینی ہے اس میں غلاب کارک ڈال کے ایک آپ نے پیسٹ سب نا لینا اور وہ پیسٹ آپ نے اپنے فیس پہ لگانا ہے لیپ کر دینی اچھے طریقے سے اور دس سے پندرہ منٹ تک آپ نے اس کو ڈرائی ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور بعد میں آپ نے پانی سے واش کر لینا اور سوپ یوز نہیں کرنا کیونکہ جو اگر آپ سوپ کا یوز کریں گے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا تو یہ طریقہ آپ نے کرنا ہے ایک سے دو ماہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اب ہے ہماری ٹپ نمبر تھری اور ٹپ نمبر تھری جو ہے وہ ہے ہماری آنکھوں کے لیے ہلکوں کو دور کرنے کے لیے کیونکہ یہ تو ہر انسان کے ساتھ یہ پرابلم ہے میرے ساتھ بھی یہ پرابلم تھا میں نے بہت سارے طریقے یوز کی ہیں اور آج سا آج سا کم ہو رہے ہیں ابھی بھی میرے تھوڑ تھوڑے ہیں لیکن یہ میں تھوڑی یوز کر رہی ہوں جس سے مجھے کافی فرق پڑا ہے تو میں نے سچ آپ لوگ کے ساتھ بھی یہ ٹپ شیئر کروں تو ایلو ایرہ جو ہوتی ہے وہ ہر گھر میں ہی تقریباً موجود ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایلو ایرہ کا جو پودہ ہے وہ ضرور لے کر رہے ہیں اس کو گھر میں رکھیں اس کے بہت فائدے ہیں تو آپ ایلو ایرہ کا آپ نے ایک پیس لینا چھوٹا سا اوپر سے اس کو چھلکا جو اتار لینا ہے اور انجے سے گودہ سا نکلائے گا پھر آپ نے ایک اسانی سے استعمال کرنے والا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں تو آپ نے وہ ٹکڑا چھوٹا سا لینا ہے اور انکھوں کی اردہ آپ نے ایسے ایسے مسلنا شروع کر لینا اس کو آپ نے چار سے پانچ منٹ یا دس منٹ تک اس کو اچھی طرح مساج کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے فیس کو بواش کر لینا ہے اور بیس کے بہت سارے طریقے ہیں ہلکوں کو دور کرنے کے لیے اگر آپ ایلو ایرہ کا جیل تھوڑا سا لے لیں اور اس میں جو آلو ہوتا ہے اس کا رسہ آپ نے ڈالنا ہے ساتھ میں کھیرے کا ٹکڑا وہ اس کا رسہ آپ اس میں شامل کریں ساتھ میں لیمو تھوڑا سا ڈالیں شہر ڈالیں اور یہ بھی ایک بہت اچھی ریمیڈی بن جاتی ہے اس کو سیو کر کے آپ فریج میں رکھ لیں دو سے چار دن تک وہ چلا جائے گا پھر آپ نے بعد میں نیا بنا لینا ہے اس کو یوز کیسے کرنا آپ نے کارٹن پیٹس پر لگا کے آپ نے اپنی انکھوں پر رہ کے لیٹ جانا ہے اور بعد میں پھر دس سے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے کارٹن پیٹس کو اتار دینا ہے اور گوش کر لینا ہے یہ بھی طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانی سے کچھ ہو جائے تو وہ پھر آپ ایلو ایرا کا پیس لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹکڑا لیں اور اس کے ساتھ مساج کریں آنکھوں کے لیے تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا تو یہ تو ٹپ نمبر 3 لیکن اس ہی ٹپ کے اندر اور بھی بہت ساری ٹپس ہیں مطلب یہ کہ آپ جو ایلو ایرا کا پیس لے رہے ہیں وہ بہت بینیفیشل ایلو ایرا جو سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو اگر آپ ہلکوں کے ساتھ اپنے دانیں چھائیاں رنکلز جو یہ ساری چیزیں بھی ریموو کرنا چاہتے ہیں تو پورے فیس پہ بھی آپ مساج کر سکتے ہیں ایلو ایرا کے پیس کی جو اس کا گوتا ہوتا ہے اندر سے اس کی ساری مساج کریں اپنے فیس پہ تو انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے ایک مہینے کے اندر ہی آپ کو ریزلڈ نظر آنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کے دانیں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جو چھائیں ہوتی ہیں وہ بھی اسے بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اب ہے ہماری ٹپ نمبر 4 اور ٹپ نمبر 4 ہے گلوئنگ سکن کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کریں وائٹ وائٹ فیس ہو جائے پیارا سا لگے تو اس کے لیے بھی ایک بہت اچھا ٹوٹکا میں آپ کو بتاہ رہی ہوں آپ نے کرنا ہے ہلدی لینی ہے ہلدی کے اندر آپ نے لیمو کا رس دالنا ہے تھوڑا سا 1 ٹی سپون آپ لے لیں ہلدی اور اس میں ہاف جو ہے وہ لیمن سکویز کر کے اس کا پیس سا بنا کر وہ بھی فیس پہ لگائیں کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا ہی ہوگا جب برائیڈلز کو تیار کرتے تھے اور مایو پر بٹھاتے تھے تو ان کو ہلدی اپٹا وغیرہ لگاتے تھے تو اس سے ان کی سکن بہت زیادہ گلو کرنے لگ جاتی تھی تو یہ پرانا طریقہ ہے اور یہ ابھی بھی آزم ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے سکن کو گلو کرنے کے لیے تو یہ طریقہ بھی ازمائیں انشاءاللہ آپ کی سکن جو گلو کرنے لگ جائے گی ایک ماہ کے اندر آپ نے یہ طریقہ ازمائنا ہے 15 سے 20 دن تک ازمائیں اور انشاءاللہ فرق ضرور محسوس ہوگا تو یہ تو تھی ٹپ نمبر 4 اب ہے ٹپ نمبر 5 ٹپ نمبر 5 میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ اگر آپ اپنے فیس کے جو مسام ہوتے ہیں ان کو بند کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کیونکہ اگر ہمارے چہرے کے جو فیس کے جو ہمارے مسام ہیں وہ کھل جاتے ہیں تو اس میں ہمیں وائٹ ہیڈز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں بلیک ہیڈز نکلنا شروع ہو جاتے ہیں جو فیس پہ اچھے نہیں لگتے وہ یہ نوز پہ بننا شروع ہو جاتے ہیں واز وقت ایسے ہوتا ہے تو یہ ہمارے پورز جو ہوتا ہے وہ کھل جاتے ہیں پورز کو بند کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ لینا ہے پھٹکڑی کا نام تو سنا ہوگا پھٹکڑی آپ نے لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے تھوڑ تھوڑی سارے فیس پہ لگا لینی ہے اور پھر آٹھ سے دس منٹ اگر آپ نے فیس کو واش کر لینا پھٹکڑی سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو پورز ہیں وہ بند ہونا شروع ہو جائیں گے اب میں آپ کو بتا رہی ہوں ٹپ نمبر سکس ٹپ نمبر سکس ہماری ہے چہرے کے داغ دور کرنے کے لئے کیونکہ اکثر فیس پہ داغ دبے پڑھ جاتے ہیں جو بہت پورے لگتے ہیں اور بہت ساری خواتین پریشان ہوتے ہیں کہ ان کو کیسے ریموو کیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ٹماتر ہوتا ہے جس کو ہم کھانوں میں یوز کرتے ہیں اگر آپ اس کا مساج بھی کریں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے ٹماتر کا ایک پیس لیں ایک ٹماتر لیں اور اس کو کٹ لیں اس کا ایک سلائس ہوتا ہے وہ آپ نے لینا ہے اور اچھی طرح اپنے فیس پہ مساج کرنا ہے اس طریقے سے تو یہ چار سے پانچ منٹ تک آپ نے مساج کرنا ہے اور دس منٹ پیدا اپنا فیس بواش کر لینا ہے اس لیے آپ کے داب دبیاں فیس کے وہ بہت جلد ریموو ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب یہاں ہمارے ٹپ نمبر سیون ٹپ نمبر جو سیون ہے وہ ہے چہرے کے آپ کے فیس پہ جو ریڈ کلر کے دانیں اکثر آ جاتے ہیں وہ ریڈ کلر کے دانیں جو ہم بہت بھولے لکھتے ہیں ان کو ریموو کرنے کا کیا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے گلیسرین لینا ہے وہ جو ہم بیوز کرتے ہیں بچوں کے گلوں میں ہم لگاتے ہیں جسے گلہ ٹھیک ہوتا ہے وہ بھولی لینا ہے آپ نے گلیسرین ون ٹی سپن لے لیں اور اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا لیمو سکویز کرنا ہے اس کے چار سے پانچ ڈرپس اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کو مکس کر کے اچھے طریقے سے آپ نے لگا لینے ریڈ جو آپ کے پیمپلز ہوں گے ان کے اوپر لگا لینے اور پھر آپ نے دس سے پانچ منٹ کے بعد فیس واش کر دینا اس سے بہت زیادہ فرق آپ کو پڑے گا اب ہے ٹپ نمبر ایٹ ٹپ نمبر ایٹ ہماری ہے یہ جو ہماری پلکیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہیں کہ ان کی پلکیں جو بڑی بڑی ہوں لمبی لمبی سی ہوں تو اس کا بھی ایک ٹوٹکا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی پلکیں لمبی ہوں تو آپ رات کو سوتے ہوئے زیتون ان کا جو آئلت ہے وہ آپ نے ان پلکوں کے اوپر لگا لینا ہے رات کو سو جانا ہے اور صبح آپ پر فیس واش کر لینا ہے تو انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں آپ کو ریزرٹ ملنا شروع ہو جائے گا اب ہے ہماری ٹپ نمبر نائن ٹپ نمبر نائن ہے ہماری اگر آپ کی سکن اوئلی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اوئلی سکن سے شرکارہ حصے آپ نے لینا ہے ایگ وائٹ انڈے کی سفیدی آپ نے لینا ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے پھر اس کے اندر آپ نے 1 ڈی سپون شہر ڈالنا ہے اور 1 ڈی سپون آپ نے لیمن جوس ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اور پھر وہ آپ نے فیس پر لگا لینا ہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کی سکن ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری لاسٹ ٹپ ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیپس جو ہوتے ہیں وہ بلیک کلر کے ہو جاتے ہیں کیونکہ اکثر افراد جو ہوتے ہیں وہ سگرٹ پیتے ہیں تو ان کے لیپس جو بلیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیپس جو بلیک ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیپس جو ہیں وہ پنک کلر کے ہو جائے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو یہ ریمیڈی بتانے چاہ رہی ہوں آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے لینا ہے گلیسرین لیمو کا رس کوکنٹ اویل ناریل کا تیل مطلب ہاف ٹی سپون اگر آپ لی رہے ہیں تینوں چیزیں ہاف ٹی سپونی لینا ہے گلیسرین بھی لیمو کا رس بھی اور ناریل کا تیل بھی یہ تینوں چیزیں آپ نے مکس کر کے ایک چھوٹی سیڈ جو ڈب بھی لے لیے میں شب اس میں ڈال کر رکھ لیں اور آت کو سوتے ہوئے آپ نے لیپس پہ لگا لینا اور صبح ووش کر لینا تو انشاءاللہ چند دنوں میں یہ ریسرٹ آنے شروع ہو جائیں گے تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ لوگ کے ساتھ 10 سکن کے ٹپس شیئر کی اور امیدہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک زور کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ این چین پہ نہیں ہو تو ایڈ بٹ میں کلک کریں سبسکرائب زور کیجئے گا اور بہل ایکن بھی پرس کیجئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا کیا لگے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ